پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے مقرر کر دی گئی ڈیزل کی قیمت 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر اضافہ کے ساتھ 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے پانچ پیسے فی لیٹرے پڑھا دیے گئے بزیر آزم نے پیٹرولی مسنوحات کی قیمتوں میں اضافی کی منظوری دے دی وزارت خزانہ کا نوڈیفکیشن بھی جاری نئی قیمت کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو گیا پی ڈی ایل ہم بلکل اس کا اطلاق جو سیونٹی کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے جو اینڈ تو اینڈ ڈیجیلیزیشن آف ایف بی آر محصولات تو اس میں ہوں گی بیکوز جتنی ہومن انٹیونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی اتنی جو انسینٹیوائزیشن تو فیسیلیٹیٹ بیکوز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے جب سیون ہنڈنڈ ففٹی بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے تو ہماری ساتھ جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں تو یہ کوئی آکے کرتا بھی تو ہے نا کوئی دیتا بھی ہے اور اگر یہ چیز رک جائے can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for کہ ہمیں آپ ریلیف دیں ریجیسٹریشن کرانے والے 42,000 دکانداروں پر آج سے ٹیکس لگنا شروع وزیر خزانہ محمد دارنگزیب کا اعلان کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس واقعی زیادہ ہیں مالی گنجائش نکلتے ہی یہ ٹیکس کم کر دیں گے پیٹرولیوم لیوی پر دس روپے کا اضافہ یکم جولائی سے لاغو نہیں کر رہے ملک سے نان فائلرز کی اس طرح ختم کرنی ہیں نان فائلرز کو سزائیں بھی دیں گے وصولی آخرجات سے بھی زیادہ ہوں گی تب ہی ریلیف مل سکے گا امید ہے کہ ایف بی آر نو کھرب تین نرب روپے وصولی کا حدب پورا کر لے گا ایف بی آر میں کرپشن ختم کر کے ڈیجیٹالائزیشن کر رہے ہیں نئی پینشن سکیم آج سے نافذ ہو جائے گی مسلح فوج ایک سال تک پرانی پینشن سکیم پر ہی کار بند رہیں گے بجٹ آئیم ایف کی ہدایت پر بنا ہے آگے ایک کرس پروگرام کے لیے آئیم ایف سے معاہدہ جولائی میں ہو جائے گا اس کے لیے آئیم ایف وفد کا پاکستان آنا ضروری نہیں ہے برامدات بڑھانا حدف ہے ٹیکس برامدات پر نہیں ایکسپورٹرز کی انکم پر لگایا ہے ایف بی آر نے ختم ہونے والے مالی سال کے لیے محصولات کا حدف حاصل کر لیا نو ہزار دو سو باون نرب روپے حدف کے مقابلے میں نو ہزار تین سو چھے عرب روپے محصولات اکر ٹھک کر لیے مالی سال کے آخری دن ایف بی آر کا اعلان حدف سے چھون نرب روپے زائد جمع کیے گئے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں محصولات کی وصولی میں تیس فیصد اضافہ ہوا پچھلے مالی سال کے دوران ساتھ ہزار ایک سو چونسٹھ عرب روپے اکٹھے کیے گئے براہ راست ٹیکسو کا حصہ سہنتالیس فیصد رہا صرف جون کے مہینے میں ایک ہزار ایک سو تراسی عرب روپے کی محصولات جمع کیا گیا ایف بی آر کے مطابق چار سو نتر عرب روپے کی ریفنڈ واپس دے کر کارواری افلاد اور برامت کنندگان کو آسانی افراہم کی مقامی ٹیکسوں کی مد میں چھہ ہزار ایک سو اٹھائیس عرب اور درامدی ٹیکسوں کی مد میں تین ہزار ایک سو اٹھتر عرب روپے جمع ہوئے چار ہزار پانچ سو اٹھائیس عرب روپے کا انکم ٹیکس اور تین ہزار اٹھانوے عرب روپے کا سیلز ٹیکس جمع کیا گیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں پانچ سو چھہتر عرب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں ایک ہزار ایک سو چار عرب روپے جمع کیا گیا ہے قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانب دارانہ انتخابات منقض کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل زمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخلت نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے انتخابات سے دور رہیں کوئی مداخلت نہ کریں تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی باتشیت کے لیے سازگار محول بنانے کی شرط لگا دی تحریک انصاف اور سننی اتحاد کانسل کو اپنا ابحام دور کرنے کا مشورہ دے دیا حکومتی رہنماؤں کو نہ کر دی کہا کہ حکومت میں شکایات دور کرنے کا دمخم نہیں ہے جب تک شفاف انتخابات کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی منانے اور رازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے امریکی ایوان انمائندگان نے الیکشن کو کسی وجہ سے ہی مشکوک کرا دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ فارس سمیت تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے سیاست میں مداخلت آئینی خلاف ورسی ہے جو مفتا صاحب نے دوہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پر ٹیکس لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا وہ جو ایک باینسی کا ایلیمنٹ میں ٹیکنکل بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت دوہزار چوبیس میں بہت اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ ایز ایسٹرڈے فورٹی ٹو تھاوزن ریٹیلرز ہی ریجسٹرڈ مشکور نون کے موجودہ وزیر خزانہ محمد اور انجیب کی نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی تعریف دکانداروں پر ٹیکس لگانے کی اس وقت کی تجویز کو درست قرار دے دیا کہا کہ اگر اس وقت ٹیکس لگ جاتا تو دو سال میں قومی خزانے میں اچھا اضافہ ہو چکا ہوتا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے جولائی دوہزار بائیس میں دکانداروں پر روز کا سو روپے ٹیکس کی تجویز دی تھی جس سے اکتالیس سرب روپے آمدنی کی توقع تھی رہنمہ نون لیگ مریم نواز نے اس ٹیکس پر سوشل میڈیا پر بیان دے کر عمل درامت رکھوا دیا تھا آئیم ایف سرات اور خات پر بھی ٹیکس لگانے کا کہہ رہا تھا مسلسل مذاکرات اور بحث کے ذریعے مزید ٹیکسوں سے محفوظ رکھا ایک طرف آئیم ایف کا دباؤ دوسری جانب آوامی توقعات آئیم ایف کے ساتھ بجر جان جوکھوں کا کام ہے وزیراعظم شہباز شریف کا روز نامہ جنگ کو ایڈیو کہا کہ پی ڈبلیو ڈی کی تحت جاری منصوبے متعلقہ وفاقی اور صوبائی داروں سے مکمل کروائے جائیں گے سرکاری تعمیر و مرمت کے لیے مینقامی میار کی نیجی کمپنیوں کی خدمات لیں گے بولے معیشہ صحیح ڈگر پر آ گئی ہیں دوسر ممالک کے سرمایہ کاری کے لیے بیغامات آ رہے ہیں اب مہنگائی میں مزید کمی آئے گی واضح کیا کہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے وزیراعظم نے روامہ پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ فوری ختم کرنے کا حکم جاری کیا تھا آئیم ایف کا دس جولائی سے قبل بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف چاہتا ہے کہ نئے مالی سال میں بجلی اور گیس کے ریڈ بڑھا کر سب سے ڈی کنٹرول کی جائے اور نئے کرس پروگرام کے لیے پیش کی شرائط پر عمل کیا جائے امکان ہے کہ آئیم ایف کا وفد جولائی کے دوسرے ہفتے پر پاکستان آئے گا وفاقی حکومت چھے ہفتے کے اندر اندر بتائے شہریوں کی ڈیٹا تک رسائی کس کی ہیں اس ڈیٹا کو سوشل میڈیا پر لیگ کرنے کا ذمہ دار کون ہے اسلامباد ہائے کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا حکم حکم نامے میں لکھا کہ بادیوں نظر میں وزرائے آزم، سیاسی دینماؤں، ججوں، ان کے اہل خانہ اور بزنس مین کی آڈیو ریکارڈنگ اور سرویلنس کا میکنزم موجود ہے بادیوں نظر میں یہ ریکارڈنگ پہلے مخصوص سوشل میڈیا آکاؤنٹ اور پھر مین سٹریم میڈیا پر آ جاتی ہے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس کی پچیس جون کی سماعت کا تحریری حکم نامجاری کرتے ہوئے لکھا کہ نگراری کے لیے شہریوں کا کال ریکارڈنگ سسٹم بادیوں نظر میں قانون درست نہیں ہے وفاقی حکومت اور پی ٹی اے بتا چکے ہیں کہ کسی ایجنسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دی غلط بیانی برچیمن پی ٹی اے اور ارکان کو توہین نے عدالت کا نوٹس بھی جاری عدالت نے کہا کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کی جانب سے شہریوں کی ڈیٹا تک غیر قانونی طور پر رسائی دینا غیر قائنی ہے عدالت نے پی ٹی اے کو ہدایت کی کہ ٹیلیکوم آپریٹرز اور پی ٹی اے کے درمیان خطو کتابت کی تفصیل سربا مہار لفافے میں بند کر کے عدالت میں جمع کر آئے پاچ چوہری نے کہا ہے کہ پی ٹی اے کی موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے بانی گریہائی کا امکان نہیں ہے ان کی سیاسی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ لے جا رہے ہیں ویڈیو بیان میں آنکہ کہتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم نے بولنا شروع کر دیا مشکل وقت بانی پی ٹی اے اور ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا ہے یاسمین راشد اجاز شہدری جیلو میں ہیں ان پر ابھی بھی مشکل وقت ہے بعض لوگ پشاور سے چلتے ہیں اور لاہور میں جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں کراچی میں پیکنک پر ہاکس بیج جانے والے خاندان کی کوسٹر اُلڑ گئی تین بچ چور تین خواتین سمیس سات افراجہ بھاک اور دس سے زائد زخمی ماری پور روڈ پر ٹرک اڈسٹاپ کے قریب پیش آئے حادثے کے زخمیوں میں سے چھے کی حالت تشویشنا متاثرہ خاندان عزیز آباد کے بھنگوریا گوڑ سے پیکنک بنانے کے لیے ہاکس بے روانہ ہوا تھا کوسٹر ماری پور روڈ پر موڑ کاٹنے کے دوران ٹریلر کو بچاتے ہوئے اُلٹی پولیس نے ٹریلر کو تحویر میں لے لیا ڈرائیور فرار ہو گیا اینی شاہدین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ماری پور روڈ پر خدرناک موڑ اور کٹس کی وجہ سے آئے روز حادثات پیش آتے ہیں گل بھائی سے لے کر یہ ہاکس بے کی طرف جو روڈ جا رہا ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے روڈ کے اوپر گارییں کھڑیں ہیں ٹیف پہلے لوگوں سے وہ موقع پہ ہوتے نہیں ڈیول آتا ہے پیچھے سے اس نے ٹرنل یا یوں ٹرنل یا پیچھے سے آسا ہو جاتا ہے یہ ڈیلی بیسز ہو رہے ہیں آساد کشمیر کی راولہ کورٹ جیل سے انیس قیدی فرار پولیس اور قیدیوں کے درمیان فائرنگ ایک قیدی حالات پولیس کے مطابق قیدیوں نے جیل عملے کو یا رغمال بنایا فرار ہو گئے فرار ہونے والے قیدی دہشتگردی قتل اور منشیات فروشی کی جلائیں میں قید تھے راولہ کورٹ میں سیکیورڈی ہائی لرڈ جیل سیکیورڈی پر معمور ساتھ اہلکار زیر حراست قیدیوں کے پاس اسلاح کہاں سے آیا تحقیقات شروع کر دی گئیں محکمہ داخلہ نے تیس مائی کو ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہا تھا کہ راولہ کورٹ جیل سنگیر نویت کے مقدمات کے قیدیوں کیلئے محفوظ نہیں ہے جی کو کمرے میں بند کر کے دروازے کے آگے دیوار کھڑی کرنے کے مقدمے منامزد ملزم وسیم سپیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کو ایک روز کی تفتیشی ڈیمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان نے دو روز قبل مکان کی تنازے پر لیتیف آباد میں بیوہ خاتون اور ان کی بیٹی کو کمرے میں بند کر کے دروازے کے آگے دیوار کھڑی کر دی تھی پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے دیوار توڑ کر خاتون اور اس کی بیٹی کو باجاب کروایا تھا گرفتار بلزم مرکزی ملزم چوہیل کی اہلیہ کا بھائی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دس تک نمائندوں کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی مریم نواز نے کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر کارنے کی بجائے گھر بیٹھے تمام خدمات میں اثر ہوں گی دس تک پروگرام سے کرپشن اور استحصال کا خاتمہ ہوگا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹالائزیشن کی انقلابی دور میں داخل ہو چکا انفرمیشن ٹیکنالوجی آرڈیفیچل انٹیلیجنس سے عوام کے زندگیوں میں آسانیہ لارہے ہیں صوبے میں مزید مصبت اور نہایت مفید تبدیلیاں لائیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پریمیر نمبر پلیٹس کی نینامی سندھ کے چالیس نمبر پلیٹس کی نینامی سے سرسٹھ کروڑ چون لاکھ روپے حاصل ہوئے پریمیر نمبر ایک کی پلیٹ دس کروڑ نمبر پانچ کی پانچ کروڑ تیس لاکھ نمبر سات کی چار کروڑ ساٹ لاکھ نمبر آٹھ کی چار کروڑ دس لاکھ اور نمبر نو کی چار کروڑ بے میں نینام ہوئی تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاع سندھ رجیل میں من نے کہا کہ نینامی سے حاصل رقم سے سیلاف زدگان کے لیے دوہزار دو سو ایک آون مقانات تعمیر کی جائیں گے جلد پریمیم نمبر پلیٹس کی نینامی کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کیا جائے سے ملنے والے پیسے فراہی کاموں میں خرش کی جاتے ہیں دوبائی میں دوہزار تئیس کی نینامی سے انچاس ملین درہم حاصل ہوئے یعنی تین ارب ستر کروڑ پہ دنیا کی سب سے مہنگی پینسی نمبر پلیٹ خریدی میسیجنگ ایپ ٹیلیگرام کے مالک فرنچ امارتی بزنس مین پاول دورو نے اپنی رولز رائس کے لیے چودہ ایسٹاریہ نو سات ملین ڈالرز میں یہ رقم عالمی بھوک کے خاتمے کی چیریٹی میں دی گئے پنجاب میں گاریوں کا نیا ٹوکن ٹیکس آج سے نافذ ہوگا فائنینس بل دستاویز کے مطابق گاریوں کا سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاری کی انوائس ویلیو پر لگے گا ایک ہزار سے دو ہزار سی سی تک گاریوں کی انوائس قیمت پر دو فیصد دو ہزار سی سی سے زائد کی گاریوں پر تین فیصد سالانہ ٹوکن ٹیکس ہوگا ایک ہزار سی سی تک کی گاری کا لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس پندرہ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کر دیا گیا ایک ہزار سی سی تک گاری کی ملکیہ ٹرانسفر پر نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس دینا ہوگا ملکیہ ٹرانسفر دس سال بعد ہوگی تو لائف ٹائم ٹوکن نہیں لیا جائے گا ملک کے پیشتر شہروں میں شدید گرمی سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور نوکنڈی میں سینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جاکباباد دالبندین میں چھالیس دادو بھکر میں پینتالیس سکھر میں چوالیس اٹکسائی والبنلو میں تینتالیس ملتان بہاوربور ڈیرہ غازی خان سرگودہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیالیس فیصلباد میں اکتالیس حدرباد نواب شاپی شاور میں چالیس کراچی اسلامباد کوئٹہ میں انتالیس نہور میں سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے مختلف شہروں کی عوام عذیت کا شکار سوابی میں بارہ بارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شیڈر ڈاؤن اور پائیا جام زلے بھر میں کاروباری براکز اور اہم سڑکے بعد ملوچستان کے دہی لاکھوں میں دن میں تین سے چار گھنٹے ہی بجلی دستیاب ہوتی ہیں شہروں میں آٹھ ہٹ گھنٹے بجلی غائب کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف سڑک پر احتجاز معمول بن گیا لیاری ماری پور اور انگی چاؤن لیاکدباد اور ملیر میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف مزائے ایمکی ایم کی ایم کی ایلیکٹرک پر شدید تنقید ایم کی ایم کی مرکزی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایلیکٹرک کی ہر دھرمی سے شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے کوئی اس ادارے نے کچھ نہیں دیا کہ ایلیکٹرک املہ کنڈا مافیا کے سرگانہ کا کردار ادا کر رہا ہے سارا بوجھ امانداری سے بل ادا کرنے والے سارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے کہ ایلیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا پابند کیا جائے غیر الانی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے رہنما نون لیگ سینیٹر ایرفان صدیقی نے امریکی کانگریس میں پاکستان مقالف قرارداد کو پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی قرار دے دیا کہا کہ پی ٹی آئی کا اگلا حدب پاکستان بر اقتشادی اور دیگر پابندیاں لگوانے کی قرارداد منظور کرانا ہے ایک ویان میں ایرفان صدیقی نے کہا کہ ان دنوں امریکی انتخابات کے لیے امیدوار بوٹرز کی حمایت اور چندے کے لیے بھاگ دور میں لگے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کے امیر ڈونرز نے پاکستان سے ہدایت ملنے پر کانگریس کے ارکان کو پاکستان مقالف قرارداد لانے پر آمادہ کیا ہے امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کر کے پاکستانی منڈر کی توہین کی امریکہ ہو یا کوئی اور کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بداخلت کا حق نہیں امریکی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد کی مقالفت دکھ کی بات ہے جیمن باک کانسل حافظ تاہیر محمودہ شریفی کی پریس کانفرنس کہا کہ محلوم میں وحدت اور اتحاد کا پیغام کو عام کیا جائے منافرت پھیلانا اور طاقت کی ذریعہ اپنا نظریہ مسلط کرنا غیر شرائی نائجیریا کی ریاست مورنوں میں مشتبہ خواتین خودکش بمباروں کے متعدد حملے قصبے میں شادی جنازے اور اسپطال پر خودکش حملوں میں اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے تیس زخمی ہوئے مینے والوں میں بچے اور حملہ خواتین بھی شامل اب تک کسی نے حملوں کی جمعہ داری قبول نہیں کی مورنوں میں بوکو حرام اور اس سے الگ ہونے والا گروپ اسلامیک سٹیٹ آف مغربی ایفریکہ زیادہ مسرکر ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی ہردھرمی برقرار ہماس کے خاتمے سمیت تمام مقاصد بورے ہونے تک غزہ جنگ جاری رکھنے کا اعلان امریکی صدر بائٹن کے مجوزہ جنگ بندی معاہدے میں ہماس کو رکاوٹ قرار دے دیا اسرائیلی فوج کے حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتالی سے زائد فلسطینی شہید ہماس کی جوابی حملوں میں دو اسرائیلی فوجی حلا لبنان میں اسرائیلی جون حملہ تین حضب اللہ عرقان شہید ایران کا حضب اللہ سے کشید کی بہانے پر اسرائیل کو انتباہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے جواب میں ایران کو تباہی کا مستحق کرا دی دیا اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ جنگ بندی کا مطالبہ نیوک میں فلسطین حامی مظاہرین کا صدر بائٹن کی تقریب کے باہر مظاہرہ اسرائیل کی اندھی حمایت پر احتجاج بائٹن کی انتظام دخابی مہم کے مقام تک پہنچنے کی کوشش پولس کی مضاہمت متعدد مظاہرین کی رفتہ برطانیہ میں چار جولائی کو عام انتخابات ہوں گے سیاسی سترگرمیاں اور روش پر ہوں گی لیبر پارٹی کی ڈینما شبانہ محمود نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے پر بتایا کہ لیبر پارٹی فلسطین کی مسئلے کا طویل مدد حل چاہتی ہے لیبر حکومت بنی تو سیکرٹی خارجہ ترجیحی بنیادوں پر عام کے لیے کوشش کریں گے سابق برطانوی رکنے پارلیمنٹ تاہیر علی نے کہا ہے کی مہنگائی اور نیشنل ہیل سرویس سے متعلق مسائل کے سبب لوگ پریشان ہیں فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ایکزٹ پول کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی جماعت چونتیس ویسد ووٹوں کے ساتھ آگئے بائیں بازو کا پاپولر فرنٹ اٹھائیس ویسد کے ساتھ دوسرے نمبر پر صدر میک روک کی جماعت بیچ ویسد ووٹوں کے ساتھ تیسے نمبر پر رہی پانچ سو ستتر نشستوں پر مشتمل پارلیمان کے انتخابات کا دوسرہ مرحلہ ساتھ جولائی کو ہوگا گیورپی یونین میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی فتح کے بعد صدر میک روک نے فرانس میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا وول ٹی ٹوئنٹی کی فاتح بھارتی ٹیم کے کپتان روحش شرما نے ٹی ٹوئنٹی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا روحش شرما نے نو کے نو ٹی ٹوئنٹی وولڈ کب میں شرکت کی چھے ایبنٹ کھیلنے والے ویرات کولی اور رویندر جڈیڈا بھی رخصت ہو گیا ہے پورے ٹارنمنٹ میں ناکام رہنے والے کولی نے فانل میں رنگ جما دیا چھتر رنز بنا کر مین آف دی میسک خرار پائے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹی جے شاہ کا فاتح ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپے انام کا اعلان باربیڈوس میں سمندری طوفان کی باعث بھارتی ٹیم کی وطن باپسی ملتوی ٹیم کو پیر کو واپس آنا تھا بھارتی ٹیم کے باحث نیو یورک پہنشنے کے لیے چارٹر فلائٹ کا آپشن بھی موٹ ہوتے ہیں پاکستان پرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریک کو ایک سال مکمل ذرائق امتابی کومک رکٹرس کی ایک سال کے دولان پرفارمنس کا جائزہ لیے جا رہا ہے پرفارمنس رپورٹ پر نئے سینٹرل کانٹریکس کا فیصلہ کر جائے گا آؤٹ آف آم کھلاریوں کی سینٹرل کانٹریکس میں تنزلی کئی کھلاریوں کے باہر ہونے کا امکان پی سی بھی موجودہ فائنانسل موڈل میں تبدیلی پر بھی غور کر رہا ہے قانونی مشابرت جاری ہے فائنانسل موڈل تین سال کے لیے لوگ تھا بارہ ماہ بعد کارکردگی کا جائزہ لیے جانا تھا ملکی اور غیر ملکی کوپے ماہوں کے ہمراہ کے ٹو سمیت آٹھ ہزار بیٹر سے زائد چوٹیاں سر کرنے والوں کے ساتھ جی او نیوز کی ٹیم بھی رواں دواں کوپے ماہوں کی ٹیم چودہ ہزار چار سو نو فیٹ کی بلندی پر واقعہ کنکوڈیا کے مقام پر پہنچ گئی جہاں آرام بھی کیا رکس بھی کیا کیک بھی کاتا چار پاکستانی جبکہ چار اٹیلین خواتین بھی شامل پاکستان کے اسجد اقبال اور ابیس منیر ایشین سیکس ریڈ سنوکر چیمپنشپ میں پری کارٹر فائنل میں پہنچ گئے جبکہ انڈر ٹوانی ون کے پندرہ ریڈ بال ایونٹ میں پاکستان کے حسین رمضان اور حسین طلد براہ راست کارٹر فائنل کھیلیں گے اور ایک سو اکیس ویں ٹوارڈی فرانس سائیکل ریز کا آغاز پہلی مرتبہ اٹلی کی شہر فلورنس سے ہو گیا ایک سو گیار ویں ایڈیشن کا پہلا مرحلہ فرانس کے رومین برڈیٹ نے جیت لیا انہوں نے دو سو چھے کلومیٹر کا فاصلہ پانچ گھنٹے سات منٹ اور بائیس سیکنڈز میں دیکھ گیا موسیقی موسیقی